پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن تشریف لے جا رہے تھے اور ماہاں پر کچھ بچے تھے جو کہ بہت زیادہ مسکرا رہے تھے کھیل لہے تھے ایک خوشی منا رہے تھے لیکن ان بچوں میں ایک بچہ ایسا تھا جو کہ جس کے کپڑے بھی گندے تھے جس کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور وہ بچے کے سر میں تیل بھی نہیں تھا بچے کے آنکھوں میں کاجل بھی نہیں تھا اور بڑا پریشان وہ بچہ بیٹھا ایک کونے میں رو رہا تھا سارے بچے خوشی منا رہے تھے وہ بچہ کونے میں بیٹھ کے رو رہا تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اسے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو سارے لوگ تو خوشی منا رہے ہیں تمہارے سارے ساتھی تمہارے دوست جو کہ عید کا جشن منا رہے ہیں تم کیوں خوش نہیں ہوتے ہو تو وہ بچہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بچے خوشی منا رہے ہیں وہ اس وجہ سے منا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا رسول اللہ میرے مجھے کوئی کپڑے پہنانے والا نہیں ہے یا رسول اللہ یہ بچے خوشی اس لئے منا رہے ہیں کیونکہ انہوں ان کے آج مو دھولے ہوئے ہیں آج ان کے آنکھوں میں سر میں لگے ہوئے ہیں کاجل لگے ہوئے ہیں سر میں تیل پڑا ہوا ہے جیب میں پیسے ہیں کیونکہ ان کے والدین ہیں پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ نہیں ہے میں ایک یتیم لڑکا ہوں میں ایک یتیم بچہ ہوں مجھے کوئی کپڑے پہنانے والا نہیں ہے میرے آنکھوں میں کوئی سرمہ لگانے والا نہیں ہے اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو یا رسول اللہ میں کیسے خوشی مناؤں ہوں آقا علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آگئے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کو لیا اور اپنے گھر پہ تشریف لائے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آئے عائشہ کیا کپڑے موجود ہیں تو حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کچھ کپڑے رکھے ہوئے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے کو نہلا دو دھلا دو اس کا چیرے کو دھلاو اس کے کاجر لگاؤ سر میں تیل ڈالو اور اس کو اچھے سے کپڑے پہناؤ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو نہلایا دھلایا اس کو اچھے سے تیار کیا آقا علیہ السلام اس بچے کو گود میں لے کر باہر تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اب تمہارے دل میں کوئی غم تو نہیں اب تو تمہارے پاس بھی کپڑے ہیں بیٹا اب تو تمہارا بھی چہرہ صاف ہے بیٹا اب تو تمہارے آنکھوں میں بھی کاجل ہے اب تمہارے سر میں بھی تیل ہے بچہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں تو ہیں پر ایک چیز ایسی ہے جس کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا کہ وہ کونسی بات ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ دوست ہمارے ایسے ہیں جن کے پاس سواری موجود ہیں جو اونٹ پر سوار ہیں گھوڑوں پر سوار ہیں خچر پر سوار ہیں پر یا رسول اللہ میں تو غریب آدمی ہوں میں غریب بچہ ہوں میرے پاس تو بیٹھنے کے لئے کوئی سواری موجود نہیں تو آقا علیہ السلام نے اس کو گود میں اٹھایا بعض تاریخ میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس کو کاندھے پر بیٹھا لیا اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اب تمہارے دل میں کوئی تمنا باقی تو نہیں ہے تو وہ بچہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک آخری ایسی تمنا ہے جس کو کوئی پورا نہیں کر سکتا آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا وہ تمنا کونسی ہے وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے دوست ہیں یہ جو خوشیاں منا رہے ان سب کے والد موجود ہیں ان کی ماں موجود ہیں پر یا رسول اللہ میرے تو میں تو یتیم ہوں میرا باپ کوئی نہیں میرے ماں کوئی نہیں قربان جائیں آقا علیہ السلام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا غم نہ کرو آج اسے عائشہ تمہاری ماں ہے اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد ہیں یہ جیسے ہی بیٹے نے اس بچے نے سنا اس یتیم نے سنا تو اس کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ بچے جو خوشیاں منا رہے تھے جو پہلے سے اس کے دوست بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے عید کی خوشی کو لے کر تو وہ سارے کے سارے بچے کہنے لگے سارے بچوں کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا ہاتھ پھیلے ہوئے تھے اور وہ بچے کہہ رہے تھے کہ اے پروردگار عالم کاش ہم سارے بچے یتیم ہوتے کاش ہمارے ماں باپ کو بھی تولے چکا ہوتا کاش ہمارے پاس بھی ماں نہ ہوتی کاش ہمارے بھی باپ نہ ہوتے تاکہ آج ہمارے باپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاتے آج ہماری ماں عائشہ صدیقہ ہوتی بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے عید کے دن جو ہم کو ایک سبق دیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہمارے بچے خوشی منا رہے ہیں تو ہمارے پڑوس میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے بچوں کو دیکھ کر غمگین ہو جائے جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو کپلے دلائیں اگر کوئی ہمارے پڑوس میں غریب ہے ہمیں اس کا بھی خیال لکھنا ہے جیسے ہم اپنے اگر عید کی خوشی منا رہے ہیں تو ایسے ہی ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو غمگین ہو ہمیں اپنی خوشیوں کو بھی اتنا ہی زیادہ بعض لوگ پڑھاکے چھوڑاتے ہیں اور بہت زیادہ ڈیجے بجاتے ہیں خدا رہا ہاتھ جولتا ہوں آپ کے آگے ان چیزوں سے پریز کریں ایسا نہ کریں اپنے آپ کو بلکل بے لگام نہ چھوڑ دیں ہم کون ہیں ہم آقا علیہ السلام کے امتی ہیں ہماری گردنوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا آپ کی شریعت کا ایک پٹہ پڑا ہوا ہے ہم آزاد نہیں ہیں ہم اس زندگی کو آزادانہ طریقے سے نہیں گزاریں گے ہم عیدوں میں ایسا نہ کریں کہ وہ ہم ڈیجے بجا رہے ہیں ہم گانے بجا رہے ہیں ہم ڈانس دیکھ رہے ہیں خدا رہا ان چیزوں سے پریز کرنا ہے اور ہمیں عید اس طریقے سے منانا ہے کہ ہمارے بچے اگر کپڑے پہن رہے ہیں تو ہمیں غریب کے بچوں کا بھی خیال لکھنا ہے ہمیں زیادہ زیادہ غریبوں کی ہیلپ کرنا ہے اور اس وقت تو لوگ ڈاؤن کا ایک ماحول ہے پوری طریقے سے ہمیں غریبوں کا خیال لکھنا ہے اور وہ غریب چاہے کوئی بھی ہو اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ جن غریبوں کا خیال کر رہے ہیں وہ غریب مسلمانی ہو ایسا نہیں ہے اسلام بتاتا ہے کہ اگر وہ ہندو ہوں مسلم ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ ان تمام لوگوں کا خیال لکھیں جو آپ کے پڑوسی ہیں چاہے وہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی بھی ہوں گرچہ وہ آپ کا دشمن کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ بھوکا ہے تو اسلام آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اس کو پہلے کھانا کھلائیں آپ بعد میں کھانا کھائیں لوگوں کی جو تھنکنگ ہے اسلام کے لئے وہ رہنے دیں وہ ان کو مبارک ہو لیکن ہم لوگوں کو اسلام کی دیوی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلام پر چلنے کی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ